نالین مبارک کے نقش والا بیج لگانا جبکہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھا ہوتا ہے جائز ہے نام مبارک والا بیج تو بنانا ہی غلط ہے اب تو کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے معاملہ پہلے تھا نالین مبارک پر نام لکھا ہوتا تھا اب تو کافی حد تک کنٹرول ہے ویسے اگر کوئی بیج محبت میں لگانا چاہتا ہے تو وہ ضرور لگائے اس کو دین بنا کے پیش نہ کریں اس حوالے سے کہ جو نہیں لگا رہا اس کو گستاخر رسول کہہ دیا جائے آپ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں کوئی حرج نہیں ہے لگا سکتے ہیں بیج اب تو بڑے بڑے بینگے بیج سر آگئے ہیں چاندی کے بیج سونے کے بیج ٹھیک ہے نا جی وہ لیکن یہ بیج مطلب لگانے سے یا جیسے آپ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لینے سے تو شفا نہیں ہوگی نا جب تک شہد چاٹیں گے نہیں تو نبی علیہ السلام کی یہاں پہ بیج لگا لینے سے محبت کا ازاد نہیں ہوگا جب تک یہ نالین مبارک سینے کے اندر بھی اترا ہو نا وہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابن مسعود کو صاحب نالین کہا جاتا تھا وہ حضور کی جوتیاں سفر و حضر میں اٹھا کے رکھتے تھے احضر بیج نہیں اوریجنل جوتیاں تو خالی جوتیاں نہیں انہوں نے اٹھائی ہیں قرآن کے بھی سب سے بڑے عالم وہی تھے اور اتنے بڑے عالم تھے چیف جسٹس آف کوفہ لگایا ہے اور چیف جسٹس آف حجاز حضرت علی کو لگایا ہے تینوں بڑے علماء ابو دردہ ابن مسعود اور علی ابن ابی طالب تو پھر سارا آپ خالی جوتی ہیں انہوں نے اگر اٹھائی تھی تو انہوں نے علم بھی حاصل کیا ہے اور وہ جوتی اٹھانے کے لیے سے انہوں نے علم نہیں آیا یہ تو ان کی محبت تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہر وقت رہتے تھے صحابہ صوفہ میں سے تھے نا ابو دردہ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے ابن مسعود بھی نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے وہ سن سن کے یاد کرتے تھے ہاں آپ کے بزرگوں کے بارے میں کی دیا ہے کہ اگر کسی کو قرآن نہ آتا ہو تو کسی بزرگ کے بیچے نماز پڑے سجے پاس اسلام پھیرو سارے آفظ ہوگے خبے پاس ناظرہ ہوگے صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کے اسلام پھیرنے سے آفظ یا ناظرہ نہیں بنا ان کو سکھانا ہی پڑا ہے